السلام علیکم دوستو آفتاب عالم اسلامیک آڈیو بو ارب کا چمکتا سورج ارب کا سورج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب سے ویدہ ہو کر مکہ میں اپنے مکان پر آئے مکان کیا تھا کچھ کچھا تھا کچھ پتھر کا بنا ہوا ایک آہاتہ تھا بیتر کچھ کمرے بنے ہوئے تھے جن کی چھت اتنی نیچی تھی کہ کھڑا ہونے سے چھوئی جا سکتی تھی جس وقت آپ مکان کے آہاتے کے اندر داخل ہوئے تو آپ کی پیاری بیوی حضرت ختیجہ دوڑ کر استقبال کے لیے آئی وہ آپ کے چہرے پر جلال دیکھ کر حیران رہی گئی آپ کچھ نہ بولے سیدھے ایک کمرے میں چلے گئے حضرت ختیجہ بھی پیچھے پیچھے پہنچی انہیں نے پوچھا میرے سرطاج کیا آج کیا بات ہے طبیعت پر کیوں بوجھ محسوس کر رہے ہیں آپ نے خجور کی چٹائی پر لیٹ کر فرمایا مجھے کمبل اڑھا دو مجھے کمبل اڑھا دو حضرت ختیجہ نے ترند کمبل اڑھا دیا اور ان کے قریب بیٹھ کر گم میں ڈوب گئی حضرت ختیجہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی انہیں آپ کی یہ حالت دیکھ کر بڑی چنتہ ہو گئی تھی اور ہر قیمت پر جاننا چاہتی تھی کی کیا ہوا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اڑھے خاموش لٹے رہے انہیں آپ سے ہر بات معلوم کرنے کی حمد نہ ہو سکی تھوڑی دیر بعد آپ نے کمبل اتارا اور اڑھ بیٹھے حضرت ختیجہ کی جان میں جان آئی انہوں نے پوچھا اب آپ کی طبیعت کیسی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی ہے پھر کہا ختیجہ آج ایک عجیب بات ہوئی ختیجہ نے حضور کے چہرے کو گوھر سے دیکھا پوچھا میرے سرطاچ کیا واقعہ ہے آپ نے فرمایا میں گفاں میں بیٹھا تھا کہ ایک خوبصورت شخص پاک کپڑے پہنے ہوئے ظاہر ہوا میں بے اختیار اس کے استقبال کے لئے کھڑا ہو گیا اس نے میرے پاس آ کر کہا اقرا یعنی پڑو میں نے کہا میں پڑنا نہیں جانتا اس شخص نے مجھے پکڑ کر بھیچا اور کہا پڑھو میں نے پھر وہی جواب دیا اس نے تیسری بار مجھے پکڑ کر زور سے بھیچا اور پھر چھوڑ کر کہا اقرا بسم ربک اللہ زی خلق یعنی پڑ خدا کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا جس نے انسان کو گوش کے لوٹڑے سے پیدا کیا پڑ تیرا رب بڑا کریم ہے وہ جس نے انسان کو کلم کے ذریعے سے علم سکھایا وہ جس نے انسان کو باتیں سکھائی جو اسے معلوم نہ تھی میں ڈر سا گیا وہ شخص چلا گیا ختیجہ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے حضرت ختیجہ نے کہا بے شک یہ عجیب بات ہے اس پر حضور اس سے پریشان کیوں ہو آپ نے فرمایا اس لیے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے حضرت ختیجہ نے دل رکھنے کے طور پر فرمایا نہیں نہیں آپ کو خوش ہونا چاہیے خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوہ نہ کریں گا کیونکہ آپ ہمیشہ رشتوں کو جوڑتے ہیں سج بولتے ہیں گریبوں کے خرچے پورے کرتے ہیں آپ میں وہ تمام خوبیاں ہیں جو اوروں میں نہیں پائی جاتی آپ مہمان نواز ہیں اور حق بات اور نیک کاموں کی وجہ سے کسی پر کوئی مسئبت آ جائے تو آپ اس کی مدد فرماتے ہیں آپ چھپ ہو گئے اور سر اٹھا کر کچھ سوچنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ختیجہ کو بے حد محبت تھی آپ کی خاموشی سے ان کے دل پر بڑا اثر قبول کیا انہوں نے کہا حضور میرے ساتھ ورقہ کے مقام تک چل سکتے ہیں آپ نے پوچھا کس لئے حضرت ختیجہ نے کہا آپ جانتے ہیں کہ ورقہ تورات وہ انجیل کا ماہر ہے عربی بھاشا جانتا ہے بڑا عالم ہے وہ بتا دیں گا کیا بات ہوئی اور آپ پر کسی قسم کا اندیشہ تو نہیں ہے ورقہ بن نوفیل حضرت ختیجہ کے چچرے بھائی تھے تورات اور انجیل کے ماہر تھے عربی اور عبرانی بھاشاوں کو خوب اچھی طرح جانتے تھے بڑے عقل مند اور دور اندیش تھے عیسائی مذہب کی طرف روجان تھا جب مکہ میں کوئی اہم واقعہ ہوتا تو ان سے مشورہ کیا جاتا تھا آپ نے فرمایا کیا ابھی چلنے کا ارادہ ہے حضرت ختیجہ نے کہا حضور مجھے آپ کو دیکھ کر چنتا ہو گئی ہے بہتر تو یہی ہے کہ اسی وقت تشریف لے چلئے آپ نے فرمایا اچھا چلو دونوں ورقہ کے مکان پر پہنچے ورقہ سے ملاقات ہونے پر ختیجہ نے وہ پورا واقعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان کیا تھا بیان کرنا شروع کیا ورقہ بڑے گور اور توجہ سے سنتے رہے حضرت جب حضرت ختیجہ سب کچھ سنا چکی تو ورقہ نے کہا اے محمد میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں یہ وہی ناموس اکبر ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوا تھا آپ نے فرمایا ذرا اس بات کو اور خلیے ورقہ نے کہا محمد سنو تم خدا نے نبوت کے لیے چن لیا ہے تم آخری پیغمبر ہوں گے تم وہ پیغمبر ہو جس کی خوشکبری تورات و انجین میں موجود ہے آپ کی امت پوری دنیا میں فائل جائیں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا خدا میرے ذریعے سے کوئی نیا مذہب فائل آئیں گا ورقہ نے جواب دیا آپ ابراہی مذہب کے علم بردار ہوں گے اے کاش میں جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب تک آپ اسلام کی تبلیغ کرے اور جب آپ کو آپ کی قوم آپ کے وطن سے نکالے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سن کر بڑا تاجب ہوا آپ نے پوچھا میری قوم کیا مجھے نکال دیں گی ورقہ نے کہا ہاں دنیا میں جب کوئی رسول ہو کر آیا ہے جس نے توحید کی تعلیم پیش کی ہے اس کے ساتھ ہی اس کی قوم نے دشمنی کا برکاو کیا ہے آپ کے ساتھ بھی یہی ہوں گا آپ نے پھر پوچھا مگر وہ کون شخص تھا جس نے تین بار بھیچا ورقہ نے کہا وہ فرشتہ تھا خدا کا پرغام لانے والا جبریل امین وہ نبیوں پر آتے رہتے ہیں آپ نے پوچھا اس سے مجھے جان کا اندیشہ تو نہیں ہے ورقہ نے جواب دیا آپ بلکل اتمان رہیے اللہ آپ کا حامی اور مہددار رہیں گا آپ کو ورقہ کی باتوں سے اتمان ہوا آپ نے کہا اگر اللہ میرا حامی اور مددگار ہے تو مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ورقہ نے کہا آپ پر کتاب نازل ہوں گی اور جو کچھ نازل ہو مجھے سناتے رہنا آپ نے فرمایا اگر خدا نے چاہا تو میں ضرور سناتا رہوں گا چونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سنبھل گئی تھی آپ کو اتمان ہو گیا تھا حضرت خدیجہ کو چنتہ بھی ختم ہو گئی تھی اس لئے حضور اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ دونوں اٹھے اور ورقہ کو سلام کر کے اس کے مقام سے باہر نکل کر اپنے گھر کی اور چل پڑے ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جزاق اللہ خیر موسیقی